کوئی انتالیس تجاویز قانون میں ایمیڈمنٹ کرنے کے لیے پیش کیے جس میں سے کہ چیدہ چیدہ بنیادی طور پر جو تجاویز تھیں وہ ایک تو نتیجے کی بروقت ترسیل و اعلان دوسرا سیاسی پارٹیوں کی جانب سے الیکشن کمیشن الیکشن کے انعقاد سے چار ماہ پہلے الیکشن پلان کا فائللائز ہونا تاکہ ہر ایک کوئی مناسب وقت مل سکے ہلکہ بنیوں کا تائم امیدواروں کو پانچ ایجنٹ مقرر کرنے کی اجازت دینا ووٹوں کی گنتی کے دوران امیدواروں کے مقرر کردہ نمائندوں کی موجودی اور انتخابات کے اخراجات ہلکہ بنیوں کی بنیاد اور اس عمل میں جو موجودہ سکم ہیں ان کو دور کرنے کے حوالے سے اقدامات بیرون ملک پاکستانیوں اور بائیومیٹرک ووٹنگ کے حوالے سے تجاویز دی گئے وزیراعظم پاکستان جناب امران خان نے تجاویز کو سراہا اور ساتھی میں انہوں نے یہ بھی اس بات کا بھی عیدہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف وہاں جماعت ہے کہ جو انتخابی عمل کو شفاف اور کریڈبل بنانا چاہتی ہے اور اس سلسلے میں یہ پہلی حکومت ہے کہ جو اپنے دورانے حکومت ان کا جائزہ لے کر اور ان میں جو بھی تجربے کی بنیاد پر جو بھی سکم ہیں جو بھی کمی بیشیاں ہیں ان کو اڈریس کیا جا سکے کہ جو الیکشن کا جو پروسس ہے اس پہ عوام کا اعتماد بحال ہو سکے اور کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ اس الیکشن کی شفافیت اور اس کی قیدیبلیٹی کو چیلنج کرے کیونکہ صحیح جمہوری معاشرہ قائم کرنے کے لیے یہ سب سے اہم ایکسرسائز ہے اور اس پہ عوام کا اعتماد بحال کرنا ہے اس کے بعد اجلاس میں کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے چار اپریل دو بیس بیس کے اجلاس میں کی گئے فیصلوں کی توسیق بھی کی گئی وزیراعظم عمران خان نے یہ کہا اس بات پہ زور دیا کہ توانائی کا شعبہ ہمارے ملک کا بہت ہی اہم ترین شعبہ ہے کیونکہ کئی چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جس میں کہ خاص طور پہ سستی بجلی کی فرامی سرکولر ڈیٹ کا کم ہونا اور الٹیمیٹلی ختم ہونا اور بجلی کی جو پورے منسٹری ہے ڈسکوز ہیں جنریشن پلانٹس ہیں انٹی ڈی سی ہے سی پی پی اے ہے یہ جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے اس پہ زور دیا ہے اس بات پہ کہ ان کو جلد از جلد جو ایک ریفارم کا جو سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے تو انہوں نے توانائی کے منسٹر عمر ایوب صاحب سے ٹائم لائنز کے ساتھ اس ان ریفارمز کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا کا حکم بھی دیا اس کے علاوہ کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے چھے مئی دوہزار بیس کے اجلاس میں کی گئے فیصلوں کی بھی توسیق کی ایک اور اہم ایشو جو کہ کپاس کی اندادی قیمت متین کرنے کے سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب نے جو کپاس کی ہماری جو ایکسپورٹس میں اور ہماری ایکانومی میں جو ایک اہم ترین رول رہا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کی جو پروڈکشن ہے وہ پچھلے دس پندرہ سالوں میں تقریباً وہیں کی وہیں کھڑی ہے تو اسے سلے میں وزیراعظم صاحب نے بڑی اس کے ساتھ اس بات میں زور دیا کہ اس میں جو بھی کنسرنڈ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے اور اس کی کپاس کی امدادی جو سپورٹ ٹرائس ہے اس کے لیے اقدامات کریں کہ ایک اس میں انکریش کیا جائے لوگوں کو کہ وہ کیونکہ کپاس جو کپاس کی جو فصل ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو پرسنٹیج ہے وہ کلٹیویشن کی کام ہوتی گئی ہے اور لوگ اور ایسے فصلوں پہ جس میں کہ گناہ یا اور اس قسم کی فصلوں میں گئے ہیں تو اسے جو ہماری کاشت کا جو ایریا ہے وہ بھی کم ہوا ہے تو ہم نے فورن ایک چین بھی بچانا ہے اور ہم نے اپنے ملک کی جو اس کپاس کی جو کالٹی ہے جو سیٹ کالٹی ہے اور مقصد جس طرح کے خان صاحب کا یا پرامیسر صاحب کا ہمیشہ یہ وطیرہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ جو سب سے جو اس پوری ویلیو چین کا چین کا جو سب سے کمزور طبقہ ہوتا ہے جو کہ اس کیس میں کسان ہوتے ہیں ان کے لیے انہوں نے کہا کہ جو اس میں جو بھی انپٹ کاؤس ہیں یعنی کہ فرٹلائزر ہو گیا پیسٹیسائیڈز ہو گئے سیڈز ہو گئے اس کی سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے انسٹرکشنز دیں اس کے بعد کابینہ نے نیشنل کمیشن برائے سٹیٹس آف وومن کے ممبران کے ناموں کی بھی منظوری دی ان ممبران کا تیین وزیراعظم کی جانب سے کیا جائے گا تجویز کردہ ممبران میں پنجاب سے شاہستہ بخاری سن سے حبیبہ حسن خیبر پختلخواہ سے روبینا ناز ایڈوکیٹ بلوچستان سے فاطمہ اقبال آزاد جمع کشمیر سے سابزادی مدیہ سلطانہ گل گل بلتستان سے سو سان عزیز وفاقی دار حکومت سے آسیہ عظیم شامل ہیں سرکاری ممبران میں وزارت انسانی حقوق کے ڈائریکٹر جنرل ڈیولپمنٹ وزارت خزانہ کے سینئر جوئنٹ سیکٹری وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل یو این وزارت قانون کے لیجسلیٹیو ایڈوائزر اور وزارت داخلہ کے جوئنٹ سیکٹری شامل ہیں وفاقی کابینہ نے نیشنل انسٹیٹوشنل ٹیکنالوجی پرائیویٹ کے تمام ملازمین پر پاکستان اسینئر سرویسز مینٹیننس ایکٹ انیس سو باون کے اطلاق کی منظوری دی یہ منظوری چھ ماہ کے اطلاق کے لیے دی گئی ہے پاکستان کابینہ نے پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس جو شماریات کا ادارہ ہے میں ممبر نیشنل اکاؤنٹس اور ممبر مردم شماری سروے کی تائیناتوں کی منظوری دی ڈاکٹر پہرہور جان ممبر نیشنل اکاؤنٹس جبکہ حیاظ الدین کو ممبر مردم شماری سروے تائینات کیا گیا کابینہ نے کراچی پورٹ ٹرسٹ کے معاملات میں بے قائدگیوں کی درستگی کے لیے قانون کی مطابق آڈٹ سمیت مختلف انتظامی اقدامات کی منظوری بھی دی اور وزارت قانون کے پھروہ نسیم صاحب وزیر جو ہے ان کو یہ ذمہ داری سوپی کے وہ مل کر اور اس کو دیکھیں پھر ایک اور بڑا اہم ایشو ڈسکس ہوا بڑی تفصیل سے اور بڑی پارٹسیپیشن سے جس میں سرکاری داروں میں بہترین افرادی قوت لانے خصوصاً ان کی سربراہی کے لیے اندرون و بیرون ملک قابل ترین افراد کو سوپنے کی یقینی بنانے کے لیے قابینا نے ڈاکٹر اشرت حسین کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی ہے تاکہ کمیٹی سینئر ریول پر بھٹیوں کے حالے سے موجودہ قواعد و ضوابط میں ترمیم کے سسلے سفارشات آئندہ ایک ہفتے میں پیش کریں اب اس میں خان صاحب یا پرائم سٹر صاحب جو ہے تو وہ ہر چیز کے لیے ٹائم لائن دے رہے ہیں کیونکہ یہ ایک سلسلہ رہتا ہے کہ یہ ہوگا یہ کر لیا جائے گا تو اس کو خان صاحب پرائم سٹر صاحب نے اس بات پر بڑا زور دیا کہ ہمیں ٹائم لائنز کے ساتھ اب چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہوگا اور انہوں نے وضاعت قانون کو پھر یہ ذمہ داری سوپی کے جو بھی اس میں متعلقہ قوانین ہے جس میں کہ کامپنیز ایکٹ ہے اور ایسٹر کوڈ میں ترامین کے لیے سفارشات پیش کریں پھر کابینہ کو یاد ہو تو یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ جو غیر قانونی طور پہ یعنی وہ تیناتیاں جو کہ کابینی کی منظوری سے نہیں ہوئی تھیں اس کے بارے میں بھی رپورٹ پیش کی گئی کابینہ کو بتایا گیا کہ اب تک محصول ہونے والی معلومات کی مطابق بارہ وزارتوں میں خلاف حضابتہ تیناتیاں کی گئیں وزیراعظم نے اس بات پہ گہری تشویش کا ظاہر کیا اور کہا کہ اس حوالے سے تمام وزارتوں سے حتمی معلومات جمع کی جائیں تاکہ اس کی روشنی میں مزید کا روائی عمل میں لائی جا سکے وہ اس کے لیے بھی انہوں نے ٹائم لائن دی ہے ایک ہفتے کی پھر وزیر منصوب بندی آہ اسد عمر صاحب نے جو کرونا کی صورتح حال ہے اس پہ بھی ایک پورا ایک انفرمیشن شیئر کی کابینہ کے ساتھ کے اس وقت جو جو انیشیٹیوز حکومت لے رہی ہے اس مرس کو کنٹرول کرنے میں اور جو نرمی آئی ہے اس سلسلے میں بھی انہوں نے پراغرس رپورٹ دی کہ ملک میں عام طور پہ گو کیس کو سراہا گیا ہے اور لوگ بڑے خوش ہیں اس لیے کہ بڑے عرصے کے بعد سب کو باہر نکلنے کا موقع ملا اور لوگ خریداری بھی اور جو کاروباری لوگ ہیں وہ سب لیکن اس بات کا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور یہ بات کابینہ میں بھی اور پرائم سر صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کی کہ دیکھیں جی یہ جو کیا گیا ہے اس نرمی کا اس کو بنیادی طور پہ عوام کیلئے کیا گیا ہے خاص طور پہ ان لوگوں اپنی مزدوری سے رات کو اپنے گھر میں کھانا فراہم کرتے ہیں اپنے بچوں کو تو اس میں ایک جو پہلا تاثر ملا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں نے جو احتیاط ہے اس کو بالکل بالا اتاک رکھا ہوا ہے یہ ایک جنرل امپریشن ہے یا تو یہ وجہ ہے کہ اتنے تو انہوں نے اپیل کی کہ یہ اس چیز کو انشور کیا جائے کہ جو ایسو پیز ہیں جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے جو سماجی دوری جس کو ہم کہتے ہیں یہ سارے جتنے بھی پروٹوکالز ہیں یہ جتنے ایسو پیز ہیں اس پر بڑی سختی سے عمل کیا جائے بکوز ہم متحمل نہیں ہو سکتے ہیں ہمیں غریب ملک ہیں اور اگر لوگ اسی طرح بیمار ہوتے گئے خدا نہ خاصتہ تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے اسپتالوں کی جو کپیسٹی ہے ہماری جو باقی لیمیٹیشنز ہیں تو اس سے برا اثر پڑے گا تو بنیادی طور پر یہ ہے کرنا یہ ہے کہ آپ کو دونوں چیزوں میں ایک توازن پیدا کرنا ہوگا اور یہ ذمہ داری عوام کی ہے دیکھیں حکومت نگ ڈنڈے سے لوگوں کو فورس کر سکتی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں ہر بندے کو ایک ذمہ داری ایک نیشنل ذمہ داری ہے اپنے خاندان کے لیے ذمہ داری ہے اپنے ملکوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے یہ احتیاط کرتے ہوئے سوشل ڈسنسنگ کو بڑا سٹرکلی فالو کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو اس وابا سے کافی حد تک محفوظ رکھا ہے تو اس وقت خاص طور پہ جب کیونکہ اس وابا کا پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت یہ پیک کر رہی ہے یہ کسی بھی پیک بھی کر سکتی ہے تو ہمیں تو اپنے جو ہماری جو capacity تھی اندر یا lockdown کرنے کی وہ تو exhaust ہو گئی ہے کیونکہ ٹائم فریم نہیں ہے اس لیے اس کوئی ہونی تھا کہ ہم اس کو مسلسل رکھیں اور نہ کوئی رکھ سکتا ہے کسی کوئی بھی ملک امریکہ بھی ہو انہوں بھی کامیاب نہیں ہو لوگ خود وہ مظاہرے کرنے باہر آگئے کہ انہوں نے نکل نکل نا ہے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ given جو situation کہ اگر ہم دونوں چیزیں کر سکتے ہیں یعنی اپنی زندگی کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنے اگر کاروبار کو بھی چلا سکتے ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات ہے ہی نہیں اور یہ واحد طریقہ ہے جس سے ہم اس وابا سے نبردازمہ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی options نہیں ہیں ہمارے کس حد کب تک ہم حکومت ایک بہت سخت پیسے تو وہی دے سکتا ہے جس کے پاس ہوں تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ہمیں بہت ہی مختصر وقت میں تو ہم اس میں اگر احساس ذمہ داری دیکھیں نہ صرف خود بھی اگر کوئی غیر ذمہ داری کی ظاہرہ کر رہا ہے تو اس کو بھی اس بات کی تلقین کرے کہ اس میں بھلا سب معاشرے کی بھلائی ہے کہ اگر سب اتیاد کرے تو بنیادی طور پہ یہ باتیں ہوئیں اب آپ کے اگر کچھ سوالات ہے تو جی 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 سوالات بڑے ایک تو پردیکل بھی ہے ایک تو یہ افوایر ترید ہفتے دو ہفتے سے ویڈی آئی کے عقومت گوونر سے چیئر کرنے بارے میں مختلف نام بھی اگر دیشن بارے میں گتا دی اس لیب کے حالے سے آپ کی قیادی جماعت وراؤ کے کیمیر بیٹے بڑے خرشات آئے وراؤ نے تو یہ کہ اگر ہماری ازت پراد ڈالا کیا تو اس کی ازت محفوظ دے رہے تو کیا اس لیب کے تربیو کے حوالی سے آخر کس 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 کنسیمکیشن میں جا رہے ہوں پرلیمنٹ جن گاز چل رہا پوزیشن کی طرف سے دیمانڈ آرہی ہے کہ پرائیمنیسٹر آئے پرلیمنٹ کے رونے کی صورت آرہ پر پلیس کی بیان جا رہا ہے کہ پرائیمنیسٹر کا ہے کوئی چانسز کے پرلیمنٹ کے آئیں گے پر بیان شیل دے گے اس رہے ٹائم ٹائم کے آپ نے بات کی سوال بہت سارے آپ نے آسٹ کی ریٹی میں کہا کہ سلطہ نمی شکلہ پر بڑھتی ہو وزیرا عظم نے ایک خبستے کا ڈائم ہی ہے اگلی کی بیٹی سال سے یہی باتیں سوٹ رہے ہیں جا ڈاکٹر عشتی سرمرائی میں بھی میرے خیال میں آجا چالیس وی دیکھیں جو لاس آپ کو اگر یاد ہو تو یہ کہا گیا تھا کہ مختلف منسٹری جتی بھی منسٹری تھی ان میں سے بہت کم منسٹری نے فگرز دیا تھے اب وہ فگرز بڑھ گئے ہیں اب زیادہ منسٹری سے اب ٹائم دے دیا ہے کہ آپ نے اگلی کیبنٹ میٹی میں جب ہوگی تو صرف تک ہمارے پاس سارے مکمل نام ہو جائیں گے ہر منسٹری کا بریکڈان دی ہوئی ہے کہ انفرمیشن میں اتنے لوگ یہ سارے تفصیل دی گئی ہے منسٹری وائز تو اب دیکھیں آپ کو پتائے جس طرح ہماری کوشش ہوئی یہ کہ ہم اس کو حتمی انجام تک آپ کی بات درست ہے کہ ہم اس کو اب اس کے لوجیکل انڈ پہ ہم پہنچائیں گے نیکس ویک میں بلکل میں بھی ادھر ہوں گا آپ بھی ادھر ہوں گے اور انشاءاللہ میں یہ مکمل نمبر اور پھر کے خلاف جو ایکشن لیے جائے گا اس کے بارے میں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا آپ کا حق بنتا ہے اور آپ کو پوشنے بھی چاہیے بکا جو بھی آپ سوال کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں آپ ایک اس میں یہ ہماری اکاؤنٹو بلیٹی ہے جنرلس کے ساتھ اور وہ بطول ہونی چاہیے جی گورنر سن کے بارے میں یہاں تک تعلق ہے دیکھیں جی گورنر سن صاحب امران اسماعیل صاحب وہ آپ کو پتا ہے کہ کرونا میں ان کا ٹیسٹ پوزیٹیو آگیا ہے ٹھیک ہے تو اس سلسلے میں تو کوئی ایسی سیچویشن نہیں ہے وہ میرا دیکھیں نیپ کا قانون اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہر ادارہ جب کی جو پفارمنس ہے اس سے اگر کوئی مطمئن نہیں ہے لیکن اس بات کو بڑا الگ سے رکھنا ہوگا کہ جب کبھی آپ پہ کوئی الزام لگتا ہے یا آپ کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے یا پکڑے کپیسٹی اور کوور آل یہ بھی ان اداروں میں سے ہے جو کہ اس پائے کا کام نہیں کر رہا شاید جو کہ اس سے توقع کی جا رہی ہے تو نیپ کا قانون یہی پارٹیز تھیں دو جو کہ اب سب سے زیادہ چلا رہی ہیں یہی دو تھیں جو کہ ایک دوسرے کے لیے گڑا کھود رہی تھی اور کبھی یہ ادھر پروپوز کریں اب جس طرح سینٹ میں کیا تھا فاروق نائک صاحب نے اب یہ نیشنل اسمی بھی جائے گا ادھر یہ دیکھیں اس پہ کیا بحث ہوتی ہے سٹیننگ کمیٹی کو جاتا اس میں کیا ترامیم کی جاتی ہیں تو یہی ایک طریقہ ہے اس میں بجائے ٹی وی شوز پہ یا پریس کانفرنسز پہ ان چیزوں کو اٹھانا تو میرا خیال ہے ملاسب نہیں ہے کیونکہ جو بھی لوگ ہیں وہ سارے ان کی پارٹیز کے ممبران اس میں شامل ہیں پارلیمنٹ کے ممبران ہیں تو اس چیزیں پارلیمنٹ میں اٹھانی جائے چیز تو اس کی وزن بھی ہوگا اور اس پہ کوئی عمل بھی ہو سکے گا پارلیمنٹ میں ضرور آئیں گے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ تو ویلہ مچایا ہوا تھا پرائم مینسٹر تو پورے ہماتن چوبیس گھنٹے جو ہے وہ اسی کرونا کے سلسلے میں اور باقی جو حکومتی کام ہیں اس میں مصروف رہتے ہیں وہ ضرور آئیں گے لیکن ساتھ میں یہ یہی لوگ چاہے وہ سینٹ میں ہو یا نیشن سین میں وہی لوگ جو کہ اس وابی لمح چاہ رہے ہیں وہ بلکل نہیں آئیں گے خود نہیں آئیں گے اور وہی ہوا کہ ہمارے سینٹ میں بھی وہ بڑے نامور جو جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں وہی نہیں آئے کیونکہ ان کو اپنی دوسروں کو جھوکنا ان کے مراد تھی کہ اور کو جھوک دیا جائے اور ان کی وہ جو ہے تو بلکل ان کی سیر ٹھیک رہے اب لیڈر آف اوپوزشن ہے وہ کیوں نہیں آئے ٹھیک ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ تو ملک نہیں چلا رہے پرائیم انسٹر امران خان تو پھر بھی ملک چلا رہے ہیں وہ کیا چلا رہے ہیں وہ تو کمپیوٹر کے سامنے آگے بیٹھ ہوئے تو میرا خیال ہے یہ اس طرح کا منافقانہ رویہ جو ہے اس کو لوگ اچھی طرح سے وہ پیچھانتے ہیں ایپیوٹیس کا بھی ایشیو تو ہے اس کا اپنے نقص میں اس میں آپ کے امران کے نام لیے جائے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارے اشیوز سے وارممنٹ مدل کس طرح نظرات مہا ہوگی اور یہ موقع ہے جو آپ کے اچھے قراری بھی ہیں اور اچھی گین ہے جس پر جی قوکلی آپ کی پہلی بات تو یہ اٹھاروی ترمیم کا ذکر آپ نے کیا دیکھیں اٹھاروی ترمیم بحیثیت کچھ نہیں وہ آئین کا ایک حصہ ہے جس طرح کئی کتنی ترمیم ہے اس میں اٹھاروی ترمیم بھی ایک ہے تو ہم اگر کسی امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا تو اتنا واویلہ نہیں اٹھتا خود جو جنرل قیوم ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے انہوں نے اٹھاروی ترمیم میں ایکشن کمیشن آف پاکستان کی ترمیم کے لیے وہ انہوں نے اپنا بلڈ ڈالا ہوا ہے تو کیوں وہ اٹھاروی ترمیم کا اگر کسی بھی پارٹی کے پاس تعداد ہے تو وہ ہو جائے گی اگر نہیں ہے تو نہیں ہوگی تو اس کو اتنا کنٹروورشل بنانا کیوں لیکن یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس پہ بحث ضرور ہونی چاہیے جس کسی بھی قانون پہ ہر ممبر کا حق بنتا ہے کہ وہ کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے سجسٹ کرے یہ ہو گیا دوسرا آپ نے کہا جو مختلف ایشیوز ہیں جس میں ایپی پیز ہیں اور آپ نے اس کا این ایف سی ایوارڈ وغیرہ ہے بجٹ آ رہا ہے ظاہر ہے کہ یہ دیکھیں چیلنجز تو بہت ہیں لیکن پہلی بات تو یہ کہ جو پرام مسر صاحب ہیں اللہ ان کو آگے بھی صحت دے ماشاءاللہ بڑے وہ فٹ ہیں اور وہ ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں حکومت صرف ایک چیز کی انام نہیں ہے اس میں یہ چیلنجز آتے رہتے ہیں تو سب سے انشاءاللہ اور ٹیم ورک ہے اور یہ سب مسئلے انشاءاللہ حل ہوں گے جب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے سنسیئر تھے اور سنسیئر ہیں چاہے وہ شگر کی آٹے کی ہو چاہے وہ آئی پی پیس کی ہو ہم اس پہ ضرور یہ ایک دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ریپورٹ دوسری چیز ہوتی ہے کہ پھر آپ کو اس چیز کو آپ نے فردر انویسٹیگیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک تو اس لیے یہ چیلنجز بہت ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کرونا ہے اور اس میں پھر آپ کی وساطت سے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اتیاد برتے یہ ایک رسک ہے جو کہ ہم نے لیا ہے اور ہم نے نیک نیت ہی ہمارے پاس تینوں چیزیں لے لی تو ہم جو ہے تو اس میں عملی طور پہ خان صاحب کا جو سیسی کریئر ہے وہ شروعی ہوا تھا سوشل سرویس پہ سوشل ورک پہ اور وہ ابھی اس وقت بھی وہ انہی کی بات کرتے تھے غریبوں کے لیے کیسر اسمتال یونیورسٹیز سارا ان کا یہی وہ تھا اب جو ہے ان کا جو مہور ہے سوش کا مہور ہے وہ عام لوگ پاکستانی ہیں مل کلاس ان بیلو وہ ان کا حلقہ ہے تو اس کے لیے وہ پوری جد و جہد کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوں گی انشاءاللہ آپ عوام کے تعاون سے یہ سوال شوطہ صاحب اپنیز اگر بھی یا گھر میں بیٹھے کچھ نہیں بیس سکتے کیا آپ نے حکومت نے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے کہ جتنے جن کی امیوں پار بہتر ہوگی وہ بچ جائیں گے جن کی امیوں پار نہیں ہوگی وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے اور جو بچیں گے اس سر مریش کے کے لیے کام لیا جائے گا سر آپ نے ڈاکٹر ڈیشل سر کے لیے کہا انہوں نے پہلے بھی کچھ پیویٹیوں کو ہیٹ کر رہے تھے سر یہ اچھی بات ہے کہ سینئر لیول پہ آپ رکھا جائے لیکن دوسری طرف حکومت جو ہے وہ اسکری لوگوں کو انڈرٹ کر رہی ہے آج بھی نیا پاکستان روزنگ میں ایک میٹے چنر کو رکھا گیا اگر اسی طوات سے اسکری لوگوں کو رکھا جاتا رہا تو یہ سیبیلین کہاں جائیں گے اور وہ کمیٹیاں کہاں رہنگ تھے اچھا جی دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میرے آپ اس بات کا جس کا میں عرب روپے کی تقسیم کر دینا اور جتنی بھی انیشیٹیوز لیے ہیں حکومت نے کفالت پروگرام میں نوجوان روزگار میں یہ سارے انیشیٹیوز لیے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وبا کا پتہ نہیں چلتا کہ کب تک ہوگی تو ہم نے اسی لیے اکانومی کھولی ہے کہ لوگ اپنا روزگار پیدا کر سکیں کسی بھی سٹیٹ کے پاس اس تنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ گھر بیٹھے لوگوں کو مسلسل مہینوں پر اور سالوں پر تو ان کو وہ کریں بکاوز ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس رسورسز بڑے لیمیٹڈ ہیں جی بکاوز بکاوز